السلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پائیوں کی ریسپی یہ دیکھیں جی یہ پائے ہیں اب ان کی میں آپ کو سپائی کرنا بتاؤں گی کہ کس طرح اس کی سپائی کرتے ہیں آج ہمارے گھر پہ دعوت ہے میرے ہزبینڈ کے فرنڈز کی تو اس کے لئے میں پائے بنا رہی ہوں یہ تقریبا تقریبا پچاس پائے ہیں پچاس پائے میں ہم تین کلو ڈالیں گے بونگ جو بونگ کو میں نے انکال کیا لگ کر لیا ہے کچھ بونگ یہاں رکھی رہی ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے ساپ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اس کو ساپ کرتے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلے اس میں آٹھا لگائیں گے آٹھا لگانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے جب آٹھا لگا لگا کے اس طرح سے اس کو مسل مسل کے ساپ کریں گے آٹھے کے ساتھ تاکہ جو بال وغیرہ ہوں گے وہ اس پہ سے اتر جائیں گے اس طرح سے آ جائیں گے جیسے یہ آ رہے ہیں نا اس طرح سے اس کے سارے بال اتر جائیں گے تو اچھی طریقے سے سفائی کریں گے سفائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اچھے سے پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ایڈ کروں گے پیاز اقریباً میں نے پانچ بڑی بڑی پیاز لی ہے وہ ایڈ کی ہے اس کے بعد ایڈ کریں گے گرہ مسالہ سابوت جس میں کالی ملچے ہیں جیرہ ہیں تیز پاتھیں یہ بڑی لائچی ہے اور یہ بادیار کے دو تک پھول ہیں یہ دیکھیں لسن اگرہ ہے یہ پانچ سے چھے تیز پہ دیں گے یہ کریں گے مسالوں میں کوئی مسالے نہیں ڈالیں گے ہم زیادہ صرف اور صرف ہلتی ڈالیں گے اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے بس اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اب ہم اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب ہمارے پائیوں کی یقنی تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم آپ کو گون کا بوش بنانا بتائیں گے یہ اب اسے ایڈ کریں گے نمک نمک تھوڑا ایڈ کریں گے کیونکہ اس میں پائیوں کا پیکٹ ڈالے گا تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور اس کو پانچ سے چھ گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں جی یہ پائیوں کی اپنی بنتے ہوئے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں پانچ گھنٹوں میں یہ دیکھیں ہمارے پائی بلکل گل کے ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں بلکل الگ ہو رہا ہے پائیوں سے یہ دیکھیں تڑکے کے لیے اب ہم یہ پون کا گھوش ہے اب ہم گھوش کو مسالے میں بھولیں گے پھر آگے اس کی رسپی بتاتے اس ملائے رقمانے کے امیرے میں ملائے رکھائیں سبکتانے والے جیسے ہی رکھائیں اور اس کی اچھی طریقے سے بلائیں کریں جب کورس کا پانی بڑھائے ہو جائے گا پھر ہم اسے ایڈ کریں گے لسل ادرک کا پیس دو چممت اسے ایڈ کریں گے لسل ادرک کا پیس یہ اپنی میں تو الگ سے ڈالا تھا اور اس کا تو آپ کو بتا ہے بلکل الگ سے ہی جلتا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے بڑھائی کریں گے اور یہ دیکھیں اسی میں نے دہنی میں ایک پیکٹ پائے کا مسالہ ڈالا ہے یہ دہی کا نا ایک پیکٹ دہی اس میں ادھا کلو دہی میں ایک پیکٹ پائے کا مسالہ ڈالا ہے باقی کسی بھی مرچے ڈالیا ہے حضی ڈالیا ہے اور دھنیا ڈالیا ہے اب میں اس میں اچھی سے بڑھائی کروں گی پھر میں آپ کو بکھا ہوں گے یہ دیکھیں گے یہ مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا اب ہم یہ بوم کے گوش میں ڈالیں گے اور اس کی اچھی ہے اسے بڑھائی کریں گے اب اس کی بڑھائی کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو بیسٹ نہیں کریں گے اس میں پاری ڈال کے پھر واپسے ایڈ کریں گے اب اس کی اچھی سے بڑھائی ہوگا جی گوش تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں یخنی کے اندر یہ دیکھیں جی گوش ایڈ کر دیا تھا اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پائے ملکل ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں جی اب اس کو میں ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے یہ میکس ہو کے بہت زبردست یہ دیکھیں پوش بھو آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارے بنے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ماشاءاللہ سے ہمارے پائے ریڈی ہو گئے ہیں پائے لکھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی بسم اللہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو گئے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ